اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج دس اکتوبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے پیر کا ناظرین اکرام روس اور یکرین کے درمیان اس وقت شدید جنگ جاری ہے روسی فوج کی جانب سے آج یکرین کے کئی شہروں کے اندر خطرناک قسم کے مزائل گرائے گئے ہیں تازہ ترین روپورٹس کے مطابق ہے آج روس نے یکرین کے کئی شہروں میں ڈیڑھ سو سے زائد خطرناک مزائل مارے ہیں ایک سو پچاس سے زائد خطرناک مزائل مارے ہیں روس کی جانب سے آج یکرین کے دار الحکومت کیو پر مزائلوں کی بارش کی گئی ہے اور ان مزائلوں کی وجہ سے درجنوں نہیں سیکڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں سیکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں اور مارے گئے ہیں تازہ ترین روپورٹس کے مطابق اس وقت روس اور یکرین کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے اور اس لڑائی کے اندر ہے جہاں روس نے یکرین کے اندر تباہی مچائی ہے وہی ناظرین اکرام یکرین کی جانب سے بھی روس کے آج کے دن میں آج کی تاریخ میں دس جنگی جہاز اور ڈرون تیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے یکرینی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ روس کی جانب سے اندھا دھند فائر کیے جانے والے مزائلوں میں سے ہمارے شہروں کے اندر تباہی مچی ہے جو یکرینی صدر زلنسکی ہیں ان کے آفیس کو ان کے گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور اسی طرح سے روپورٹ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جرمنی کے سفارت خانے کو بھی روس نے حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے جی ہاں ناظرین اکرام یہ بہت بڑی خبر ہے کہ دار الحکومت کیو کی اندر جہاں پر روس نے آج بمباری کی ہے اس بمباری کے نتیجے میں جرمن سفارت خانے کو بھی تباہ کیا گیا ہے اس کو بھی شدید نخصان پہنچا ہے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں اس وقت جرمنی کو سب سے زیادہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ کہیں روس ماضی کی طرح ہمارے علاقوں پر قبضہ نہ کر لیں آپ جانتے ہیں سوویت یونین کے زمانے میں جب سوویت یونین نے مختلف یورپی ملکوں کو ہڑپ کیا تھا اس میں جرمنی کے علاقے بھی شامل تھے جن میں روس کا قبضہ ہو گیا تھا اب ایک مرتبہ پھر جرمنی پر روس کا قبضہ ہو سکتا ہے اور جرمنی کے سفارت خانوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے دوسری طرف ناظرین اکرام یہ اس رد عمل میں بتایا جا رہا ہے کہ روس نے یہ رد عمل میں کیا ہے کیونکہ جو جرمن چانسلر ہیں جن کا نام شولف اولز ہے ان کی جانب سے جو بائیڈن ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ تیہ کیا گیا تھا کہ جرمنی اور امریکہ یہ دونوں روس نے جو یکرین کے علاقوں کو زم کیا ہے ان کی مخالفت کریں گے اور روس کے خلاف جرمنی جو بائیڈن کے ساتھ مل کر امریکہ کے ساتھ مل کر یکرین کی مدد کرے گا تو پیوٹر نے یہ کہا تھا کہ جو جو یورپی ملک مدد کر رہے ہیں یکرین کی وہ اپنی بربادی کے لیے معاہدے کر رہے ہیں یعنی جو جو ملک اسلحہ دے رہے ہیں یکرین کو وہ اپنی بربادی کے لیے اب تیار رہے ہیں چنانچہ اب روس نے یہ بدلہ لینا شروع کر دیئے ہیں اور جن جن ملکوں نے یکرین کی مدد کی ہے اب ان کے خلاف بھی یہ حملے ہو رہے ہیں جرمن سفارت خانے کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تباہ کیا گیا ہے اب دوسری طرف ناسوین اکرام یہ بھی خبریں آ رہے ہیں آج کی ایک بڑی خبر کے مطابق بیلا روس نے عملن روس کے ساتھ مل کر یکرین میں جنگ لڑنے کا اعلان کر دیئے ہیں دوسرے لفظوں میں چیچنیا کے جنگجووں کے بعد چیچنیا کے مجاہدین کے بعد اب بیلا روس کی جانب سے بھی اپنی فوجوں کو اور اپنے ہتیاروں کو اور اپنے جنگجووں کو روس کے ساتھ مل کر نیٹو کے خلاف لڑنے کا اعلان کر دیا گیا ہے یوں ناظرین اکرام عملن دنیا کے اندر تیسری عالمی جنگ کے شرارے بھڑک رہے ہیں اور تیز ہو رہے ہیں اس وقت جو تازہ ترین اپریٹس ہیں ان کے مطابق بیلا روس نے واسع طور پر اعلان کر دیا ہے کہ چونکہ نیٹو کے ممالک بیلا روس کے خلاف بھی جنگی تیاریاں کر رہے ہیں ایسے میں بیلا روس کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ لشکر بنائے گا ایک مشترکہ جیش تیار کرے گا اور وہ جیش اور وہ لشکر نیٹو سے لڑے گا یعنی دوسرے لفظوں میں ناظرین اکرام یوکرین کی مدد کے لیے جو نیٹو کے ممالک شامل تھے جس میں جورجیا ہے جس میں پولینڈ ہے اور اسی طرح سے جو دیگر یورپی بڑے بڑے ممالک ہیں وہ سب جو یوکرین کا ساتھ دے رہے تھے اب وہ سارے کے سارے بیلا روس کے بھی خلاف ہو گئے ہیں بیلا روس چونکہ روسی کا پڑوسی ملک ہے اور اس کی سرحدیں یوکرین کے ساتھ بھی جڑتی ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اب روسی فوجیں بیلا روس کی سرحدوں سے بھی یوکرین کے اندر داخل ہو سکتی ہیں اور نیٹو اور یورپ نے یہ الزام لگایا ہے کہ بیلا روس عملا روس کی مدد کر رہا ہے اور روس نے بیلا روس کی اندر اپنے ایٹمی ہتھیار بھی رکھے ہوئے ہیں اور اپنے فوجی جہاز اور جنگی جہاز بھی فوجی سادہ سمان بھی رکھا ہوئے ہیں اور بیلا روس کی سرحدوں سے بھی حملے ہو رہے ہیں یوکرین پر لہذا بیلا روس کو بھی سبق سکھایا جائے تو یوں ناظرین اکرام یہ جنگ اب بہت زیادہ خطرناک ہو چکی ہے اور اس جنگ کی اندر اب عملا ناظرین اکرام جو اشتیال ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے دوسری طرف ناظرین اکرام روپورٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو رشین میزائلز ہیں یہ واضح طور پر یہ پڑوسی یوکرین کے ملکوں کے اندر بھی گر رہے ہیں اس وقت میرے سامنے ایک تازہ روپورٹ ہے جو مالدوہ ایک ملک ہے جو کہ روس کا ہی پڑوسی ہے اور یوکرین کا پڑوسی ہے وہاں کے فورن منیسٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رشین میزائل یہ یوکرین پر جو حملہ کر رہے ہیں یہ سریحاں یہ مالدوہ کی ائر سپیس سے گزر کر جا رہے ہیں اور یہ مالدوہ کی ائر سپیس کی خلاف ورزی ہے یعنی ان کی سرحدوں سے گزر کر جا رہے ہیں یہ واضح طور پر روپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے مالدوہ فورن منیسٹر نے بتایا ہے کہ سمندر کے اندر جو کھڑا ہوا جہاز ہے ان کے ذریعے سے مالدوہ کی سرحدوں سے بقاعدہ یہ جہاز یوکرین میں گرائے جا رہے ہیں بقاعدہ یہ میزائل یوکرین پر مارے جا رہے ہیں جس کی شدید الفاظ میں مضمت کی جاتی ہے دوسری طرف ناسوین اکرام پیوٹر نے کہا ہے کہ کسی بھی طرح سے گھبرانا نہیں ہے اور جنگ جاری رکھنی ہے اور بدلہ لے کر رہیں گے چنانچہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ جو جزیرہ کریمیا تھا وہاں پر حملہ کیا گیا تھا پل کو تباہ کیا گیا تھا اس کے رد عمل میں یہ بات کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ ناسوین اکرام یہ بھی روپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بیلاروس کے صدر ہیں انہوں نے پیوٹر کو مبارک بات دی ہے کہ زبردست کام کی ہے آج میزائل مار کر اور دھمکی دے دی ہے واسے طور پر نیٹو کو یورپ کو کہ اگر کوئی مزید ملک اس طرح کی حرکت کرے گا یا میدان میں آئے گا ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا دوسری جانب ناظرین اکرام زلنسکی نے مختلف ممالک کے سربراہان سے فون پر بات چیت کی ہے اس حوالے سے جی سیون کی ہنگامی میٹنگ بلانے کا کہا گیا ہے کہ جی سیون ہنگامی میٹنگ بلائے تاکہ روس کے جو حملے ہیں ان پر کوئی فیصلہ ہو سکے اس حوالے سے روپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو زلنسکی ہیں انہوں نے قطر کے بادشاہ سے بھی فون پر بات چیت کی ہے ناظرین اکرام اس وقت جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہیں ان کے مطابقے روس کے جنگی جہاز اس وقت مسلسل یکرین کی سرحدوں پر پروازن کر رہے ہیں اور یکرین کی سرحدوں سے گزر رہے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو یکرینی شہر ہیں جہاں جہاں پر ان کے ٹھکانے ہیں اس لحے کے ان کو تباہ کیا جائے گا دوسری طرف روسی میڈیا میرے سامنے موجود ہے روسی میڈیا کی مختلف روپورٹ ہیں کہ بیل غورد کے اندر جو یکرینی بمباری ہے اس کے نتیجے میں ایک خاتون ماری گئی ہے یہ روس نے الزام لگایا ہے اسی طرح سے ناظرین اکرام یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یکرین کی جانب سے بقائدہ توپ خانوں سے ڈونیتز کے اندر بمباری کی جا رہی ہے اور 43 مرتبہ ایک دن کے اندر بمباری کی گئی یعنی وہ علاقے جن پر روس کا قبضہ ہے ان علاقوں میں یکرین بمباری کر رہا ہے یہ روسی میڈیا بتا رہا ہے اسی طرح سے ناظرین اکرام یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو نیا صدر آیا ہے جو نیا کمانڈر آیا ہے یکرین کے اندر ان کو واسع طور پر حکم دیا گیا ہے کہ خطرناک ہتیاروں کی وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اندھا دن بمباری بھی کر سکتے ہیں بہران ناظرین اکرام یہ جنگ مزید طویل ہو رہی ہیں اور اس جنگ کے جو شراریں ہیں وہ بلند ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر مزید تباہی دیکھنے کو مل سکتی ہے تاہم ابھی تک اس جنگ کو رکوانے کے لیے یورپے اور امریکہ کی جانب سے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی ہے یہ ویڈیو عام کر دیں مزید اس طرح کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے لاس میں سبسکائب کر لیں اب تک کے لیے تہہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ